السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبی کا ہمارے چینل قاسمی گوٹ فارم میں استقبال ہے میں احمد قاسمی قاسمی گوٹ فارم پی پار سیٹی جودپور سے دوستو اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ سوجت کوالٹی کی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے دوستو ہمارے فارم کا لائیو لوکیشن سندھی پورا پی پار سیٹی جودپور ہے آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں تین سوجت گوٹس دوستو سوجت گوٹس کی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں فل پنک اسکین میں ماشاءاللہ ڈبل ایڈی میں سیم تینوں بچے ہیں ہمارے فارم سے اس ہفتہ جو مال ٹرانسفر ہوا ہے وہ بمبئی ہوا ہے ایک فیمیل ماشاءاللہ اپنا گوٹ فارم موجیب بھائی شیخ کے لئے آج روانہ کر دی ہے اس کا ویڈیو بھی انشاءاللہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے آج میں نے یہاں سے روانہ کر دی ہے دوستو ہمارے یہاں سے ٹرانسفر آل انڈیا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ان تین بچوں کو ماشاءاللہ فل کولیٹی میں ہیں ان کا لائیو ویڈ جو آئے گا وہ تیس سے بتیس کیجی کے لگ بگ آئے گا یہ چھے سے سات مہینے کے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے فل ڈبل ایڈی میں ہیں دوستو ہماری ویڈیوز کی لنک کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں آپ کی سپورٹ ہی ہماری ترقی ہے ایک جانکاری میں اس ویڈیو میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ بہت سی جگہ سے فون آتے ہیں کہ بچوں کو یعنی سوجت بچوں کو خسی کر کے بیجیں تو میرا ماننا ہے کہ سوجت بچوں کو نو سے دسویں مہینے میں خسی کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چھوٹی عمر میں ان کو خسی کر دیتے ہیں تو یہ ایک تو ہائٹ نہیں نکالیں گے دوسری بات جب ہائٹ نہیں نکالیں گے گلہ پٹی نہیں آئے گی تو وہ بکرا اچھا بھی نہیں لگتا ہے اس کے لیے میرا ماننا یہ ہے اور میں اپنے ویورز کو یہ جانکاری دوں گا کہ بکرے کو دس مہینے بعد ہی خسی کروانا چاہیے اس سے پہلے خسی نہیں کریں اس سے پہلے اگر خسی کریں گے تو جھلر نہیں آئے گی گلہ پٹی نہیں آئے گی گردن موٹی ٹکڑی نہیں ہوگی اور ہائٹ نہیں نکالے گا بچہ تو اس جانکاری کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں انشاءاللہ اس سے اپنا فائدہ ہوگا تو یہ جانکاری میں نے اپنے تمام ایورز کو دے دی ہے اور بھی انشاءاللہ گوٹس کے سلسلے میں ہم آپ کو جانکاری دیتے رہیں گے دوسری جانکاری آج کے فارم سے آپ کو یہ دے رہا ہوں اور آج کے پلیٹ فارم سے یہ دے رہا ہوں کہ اب بال کٹنگ شروع کروا دیں اپنے گوٹس کی یہ جو پیچھے کے بال آپ کو نظر آ رہے ہیں ران کے اوپر کے اور پونچ کے نیچے کے یہ جو بال نظر آ رہے ہیں یہ بال صاف کروا دیں اب گرمی اسٹارٹ ہو گئی ہے اس سے اپنے بکرے جو ہیں آرام سے رہیں گے سکون سے رہیں گے تو دوستو ان چیزوں پر عمل کریں اور ان چیزوں کو اپنائیں انشاءاللہ ہمارا فائدہ ہوگا اور بھی جانکاری اگر کسی کو چاہیے اور بھی اس طرح کی جانکاری چاہیے تو وہ پرسنل کانٹیٹ کریں ہمارے واتس ایپ سے واتس ایپ نمبر پر پوچھ سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں اگر کال ریسیو نہیں کروں تو واتس ایپ میسیج کر دیں وقت ملنے پر انشاءاللہ آپ کو پوری جانکاری دے دی جائے گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹائم میں جب تک کے لئے اپنا اپنے ماں باپ کو خیال رکھیں فی امان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ